دوستو پشتہ سینما کی کلاسی کی یادگار فلموں کے دور میں اسمین خان اور سوریہ خان کے بعد جس پشتوں نے تریس نے سب سے زیادہ کمیائی بھی حاصل کی اور شایدین فلم نے اسے بہت زیادہ پسند کیا وہ فلم سٹار شہناز خان کے اگر جی اسی کی دہل میں پشتہ فلموں میں ہیروانس کی کمی نہیں تھی لیکن ان میں زیادہ تر قیداد ان اداکاروں کی تھی جو پنجابی ہوتے اور ان کی فلموں میں ان کے کردار پر پشتہ دگن کی جاتی تھی اور ان میں سنیتہ خان مخرط شاہین بابراداج اور سبا شاہین مشہور بھی ہوئے لیکن یہ وہ ہیروائنس کی جنہوں نے گلیمر فہاش اور اوریانی کو سیلی بنا کر اتنی شہرت حاصل کی لیکن فنکارانہ صالحیت اور کی کمی کی بدولت جلد ہی لوگوں نے بھول گئے لیکن شہناز خان وہ حقیقی اداکارہ تھی جس نے یاسنین خان اور سوریہ خان کی طرح گلیمر اور فہاشی سے پاک کردار پیشت کیے اور انتہائی مشہور ہوئے اس سوڈیو میں ہم سوپرستار شہناز خان ویگم کی زندگی فن و فرمات پر تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے اس سے پہلے گرابی تک آپ نے ہمارے چین سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس خان کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو عظیم پتان شخصیات سیریز کی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملتی رہے دوستو شہناز خان کا اصل نام شہناز حسین خان کا اور وہ انسو پچاس میں صبح پنجاب میں زلہ و کارا کے ایک گاؤں شہرگڑ میں پیدا ہوئی شہناز خان کی ایک بین اور ایک بائی تے ان کا تعلق سید خاندان سے ہے اور پنجاب میں ان کی ذاتی زدگی میں ہیں بچپن سے ہی شہناز ایک خودپرست اور سرکش لنکی تھی اور اپنی منمانی کرتی تھی اسے فلموں میں کام کرنے بھی ہیروین بننے کا شوق تا اور اسی شوق کی خاطب وہ اپنے والدین کو بتائے بغیر اور ان کی مرضی پوچھے بغیر فلموں میں کام کرنے کی غرض سے گھر سے نکلی اور کاراچی آئی جہاں اس کی بہن رہاش فضیر تھی شہناز نے کاراچی فلم سٹوڈیو کے چکر لگانے شروع کیے لیکن یہاں سب کچھ مختلف تھا وہ بڑے آرمانوں سے کاراچی آئی تھی لیکن ایک نوجوان لڑکی اور سٹوڈیو میں کسی سفارش کے نہ ہونے سے اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا شہناز خان اس دو فلموں کی ویڈرین بننا چاہتی دی لیکن اسے کوئی کامیابی نہ ملسکی اس لیے وہ لبور آئی اور کچھ تو فلموں میں کام کیلئے کوشش کرنے لگی کچھ قسمتی سے یہاں اس کی ملاقات عظیم شومین اور لیجن ڈائریکٹر عزیز طبستم سے ہوئی اور سپر سٹار بدر مونیرو یاسمن خان جیسے بہترین دورت اسے میسر آئے عزیز طبستم نے اسے انیسے کسی میں اپنی زیر تکمیل فلم دا گز دا میدان میں بدر مونیرو یاسمن خان کے ساتھ کاسٹ کر لیا اور اس فلم کی کامیابی کے بعد شہناز کو پشت و فلموں میں کام ملتا رہا اور اس نے بہترین کلاسیکی پشت و فلموں میں خوبصورت اداکاری کی ان فلموں میں دا بختون دورا خانابدوش دہکان چغا دا مرکس و داگر قابل زکر فلم میں تاہم شہناز بیگم اردو فلموں میں مقام بنانے کا خیال زیل سے انہیں نکال سکی اور اردو فلموں میں ہیروین کے طور پر کام کرنے کے لئے کوششیں کرنے لگی اور اردو فلم میں حاصل کرنے کے لئے شہناز نے اردو پنجابی فلموں کے مشہور ہرائیتار اقبال کشمیری سے شادی کی لیکن یہاں شہناز خان کے خواب ٹھوٹ گئے کیونکہ اقبال کشمیری اسے اردو فلم میں دینے کے وجہے اس کا کام ہی بند کر دیا اور اسے ایک گریلو خاتون کی طرح رکھنے لگا جس پر دونوں کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے اور آخر دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی اس شہناز تھا ایک بیٹا فیصل کشمیری پیدا گوہ جو آج ایک کامیابی دائدکار ہے اردو فلموں میں مرکزی کردار ادا کرنے کے اخباب ٹھوٹ جانے اور نہ کام شادی کا خلق تجربہ پانے کے بعد شہناز واپس پشک کشت و فلموں کی طرح اپلوڈ آئی اور شورت اور کامیابی حاصل کی اور سو سے زائد کشت و فلموں میں بہترین اداکاری کی ان فلموں میں زیادہ تر اسے تائٹل رول ملے یا ہیروین کے طور پر سامنے آئی شہناز خان میں مشغور کشت و فلم آق خان دوست گورکن لبین و سیلاو حلاق خان بلا سڑی خور پتاقا شیطانان و جنج سیلاو چارگن سرن و لی خرکولیس در قاتلان و قاتل دمکی آخیر پختونیم پیسیت سلام پانا و دوش در پختون تورا جغا دمرکس و داگر اور داگز دا میدان قابل زیتر سنیمه اپنے بدر ملے اصاب خان نمت صحبی بیدار بخت جمعیل بابر امر دراز خلیل اور تاریچاک مقابل بیترین کتار اداکی پشت و فلموں کی لیاک و شایکین جناز خان سے نحبت کرتے تی ان کے بارے میں مشہور ہے کہ بدر ملیر دی ان کے عشق میں مقتلاتے اور ان سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن شایناس خان نے انکار کر دیا تھا ان کا مقابلہ سنیتہ خان امروزیہ یاسمن خان مسورت شاہین بابراراج اور سبا شاہین سے رہا لیکن اس کے بوجود شایناس بیگم نے خوبصورت اداکاری سے مزین بہترین فلمیں پیش کیے یہی وجہ ہے کہ بڑھتی عمر کے بعد پشت و فلموں کہ شایناس خان نے دوسری شادی ایک پولیس ڈی آئی جی پتہ علی خان سے کی جن سے دو بیٹے اور ایک بیٹا پیتر ہوئی لیکن بدقسمتی سے یہ شادی بھی زیادہ دیر نہ چلی اور دونے کے درمیان علیہ تکی ہوئی اور شایناس نے باقی زندگی اپنی بچوں کے ساتھ گزاری شایناس بیگم ایک مکمل اداکار اور بہترین خوبصورت ویرویم پی بدر مونیر، اصف خان، بیدار بخت، تارک شا اور نمستان دی که امرہ مرکزی کردار ادا کرنے والی شایناس اب بھی پشت و فلم انجسٹری سے وابستا ہے اور کریکٹر رونز میں شاید خان، جنگیر خان، عرباس خان عجب گل اور بفرکشا کی والدہ کے کرداروں میں آتی ہے شایناس خان ایک بسالحی اتداکارہ کے دعوی ادائدکارہ اور فلمساز بھی ہے دوست ہم امید کرتا ہم کی ویڈیو آپ کو پسنا گئی ہو اور اگر ویڈیو پسنا گئی ہو تو پلیس ویڈیو کو جاید کریں دوست اکیساں شیئر کردار ہمارے چین کے سبسکرائب کرنا بات بھی